ایک نظریہ یونان کا تھا اس زندگی کے بارے میں کہ نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے جو جیسے گزارے ٹھیک یہ نظریہ اٹھارمی صدی میں آکے دم توڑ گیا جب سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ نہیں اس کی کوئی ابتداء بھی ہے اور کہیں اس کی انتہا بھی ہو جائے گی یہ نیوٹن جب سولہ سو بیالیس میں پیدا ہوا سترہ سو ستائیس میں وہ مرا ہے وہ سائنس کا نبی اس کو اللہ نے دیا جگھو بچو یہ علم جو ہے نا یہ کسی کی وراثت نہیں نہ مغرب کی نہ مشرق کی جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے دے گا میں نے اس کے بارے میں پڑا وہ گھنٹوں ایسے لٹا رہا تھا کئی کئی گھنٹے ایسے لٹا رہا تھا کئی کئی گھنٹے تو پانچ نٹھنے ایسے لٹ سکتے کروڑ بدلتے ہیں پھر ایک دم جو اس کے اندر خیالات جمع ہوتے یہ کرسی پڑی ہوتی تھی سامنے ٹیبل ہے تو تیزی سے اٹھتا کرسی پہ بیٹھنا بھی بھول جاتا اور کلم اٹھا کے کھڑے ہو کر کئی کئی گھنٹے لکھتا جاتا لکھتا جاتا لکھتا جاتا تو اس کی محنت پر اللہ نے اس کو دنیا کا علم کا تھوڑا سے کھڑکیاں کھول دیں تو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ شروع سے نہیں ہے کہیں سے شروع ہوئی ہے کان سے شروع ہوئی ہے کس نے شروع کی ہے یہ یہاں آکے اٹھک گئے چونکہ ان کے سامنے نہ قرآن کا علم نہ آخرت کا علم نہ شریعت کا علم تو کچھ ان کی جو ٹوٹی پوٹی شریعت باقی ہے اس میں اتنے وہاں بھائی اس کو خدا نے بنایا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے سترہ سو گیارہ میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمینے میں ایڈورڈ ہیوم وہ سترہ سو اٹھتر میں مرا ہے تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سائنٹفک طریقے سے چل رہی ہے ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی ہے وہ خدا کا منکر نہیں تھا ہیوم نے آ کر خدای کا انکار کیا انہیں کہا آپ جب دو اور دو چار ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرور رہت ہے کہ اس نے دو اور دو کچھ چار کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے کوئی خدا نہیں ہے سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے یہ سب خود بخود ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے پھر اٹھارہ سو اور نو میں وہ ڈارون پیدا ہوا اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی اس کا میوزم ہے پورا لندن میں اس کا پورا میوزم ہے سارا میں نے جا کے دیکھا اس نے ایک اور ہی جوشہ چھوڑ دیا انہوں نے کہا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا کیسے آ گیا وہ بڑھتے 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 یہ سب کچھ بن گیا یہ انسان بن گیا یہ پہاڑ بن گیا پتھر بن گیا اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے آٹومیٹک پیدا ہوا لہٰذا چلو بھی ٹھیک خود بخود ہو گیا جو مرضی کرو جو مرضی کرو ایک تصور اسلام نے دیا اور بھی بہت سے نظریات میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا ایک تصور اسلام نے دیا اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پہلے ہم سے سوال کیا بولو بھائی ام خلقو من غیر الشی تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو اپنے آپ بن گئے ہو یہ ڈارمن تھیوری ایک سیل اپنے آپ بن گیا اور یہ انپر سائنس دانوں کی تھیوری کہ یہ ایک دم و سیل مختلف شکلیں بدلتا ہو اپنے آپ ہی ایسے سب کچھ ہوتا چلا گیا تو اللہ اس کو سوالی انداز میں چودہ سو سال پہلے کہہ رہا ہے کہ چودہ سو برس کے بعد ایسے پاگر لوگ آئیں گے تو اللہ کہتا ہے ام خلقو من غیر الشی بولو بھائی تم خود بخود بنے ہو تو اس کا جواب تو آج کی سائنس نے دے دیا ہے کہ نہیں خود بخود تو نہیں بنے ہو پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے ام ہم الخالقو کیا تم اپنے خالق خود ہو اب تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے اس کا جواب بھی نفی میں ہے ہم نے اپنے آپ کو خود کہاں بنایا ہے ہمیں تو چار سال کے عمر میں پتا چاہلا کہ ہمارا کوئی وجود ہے تو اللہ تیسرا سوال کرتا ہے ام خلق السماوات والارض یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے دیکھتے نہیں کیسے ترطیب سے ہے ایک تیوری ہے نا آپ پہ ہی بن گیا خود بخود بن گیا اس نظریوں کو بھی سائنس نے آ کر انیس سو اٹالیس میں غلط ثابت کیا انیس سو انتیس میں کیلیفورنیا میں ایک سائنس دان تھا وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ردم کے ساتھ یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے پھیل رہی ہے اور ان میں بڑا ایک ربط ہے وہ طاقتور ربط ہے وہ سواصلوں کا تناسب ہے پھر اس پر انہیں مزید تحقیق کرتے 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 انیس سو اٹالیس میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے ایک دھماکے سے بنی ہے دھماکے سے میں سائیوال میں تھا ایک بچہ آیا میرے پاس اس کے کان پر کا ہیڈ فون ساتھا کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوئے اس وقت سات سو لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے ایک یہودی ہم سے تلبیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا ہمارا قرآن ہدایت کیلئے آیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چینلنج نہیں کر سکتا تو اشارہ ہم قیس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہت نحیین افلا یؤمنون یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا ایک ملا ہوا مارتق رتق ہوتا ہے چیز اس طرح اپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدہ نہ کیا جا سکے جیسے گوشت الگ ہے سبزی الگ ہے نمک الگ ہے مرچ الگ ہے جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمم مرچ حلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق کانتا رتقن یہ سب کچھ ملا ہوا تھا اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں ففتقنا ہما پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا اثر کے بعد وہ آیا کہ انہوں نے کہا یہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا اس کو سن کے چلا گیا پھر اثر کے بعد اس نے آ کرے کہ یہ وہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے پاس ہی یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ آپ پہ ہی بن گئے ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنائے ہے اور ایک نظام کے ساتھ اچھا پھر ایک پال ڈیویس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے خود نہیں بنا اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا اور دوسرے جو دہریے بہت سے دہریے سائنسدان تھے اب بھی ہیں ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے خود نہیں ہوا کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا کہ نہ کہ تعمیر اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالیج کی مسجد میں وہاں وہ دھماکہ ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتا ہوا اپنے آفیس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے کوئی مانے گا اس کو پاگل ہو گئے ہیں کسی بات کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا دھماکے سے تو توڑ بھوڑ ہوتی ہے نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا اقل مند تھا دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا ہزار حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے ہزار سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا تو اس نے یہ بات پروف کی کہ اگر ہم فرضی طور پر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ کرب حصے کر دیں دس لاکھ کرب حصے جب دھماکہ ہوا تھا تو دو طاقتیں پیدا ہوئی تھی ایک گریوٹی اور ایک رفتار ایک رفتار پیدا ہو کہ دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا اکدم ابرتی ہے تو جب وہ دھماکہ تھا تو اس میں دو طاقتیں پیدا ہوئیں ایک کشش گریوٹی ایک رفتار سپیڈ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی اور اگر اس وقت کشش گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی اس میں اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ کرب حصے کیے جائیں اور ایک بٹا دس لاکھ کرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی پھر اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ اٹومیٹک ہو گیا یہ خود بخود ہو گیا کوئی تو ہے کوئی تو ہے اور وہ کون ہے یہاں آکے وہ اٹک جاتے ہیں تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنایا اللہ نے آسمان بنایا تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَامِ تیرار اللہ ہے جس نے زمین آسمان چھے دن بے بنائے ثم مستوال العرش پھر عرش پہ تخت بچھایا یغشی لیل النہار پھر دن اور رات کا نظام چلایا یطلبہو حفیفہ دن آگے چلتے رات پیچھے چلتی ہے اور پھر الشمس والقمر والنجوم ومسخرات ان بے امرے پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا تو ہمارے لئے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے پہاڑ کیسے بن گئے اللہ نے گاڑ دی پانی کیسے بن گیا اللہ تعالی نے بنائے زمین کیسے بن گئی اللہ نے بنا دی میٹھا پانی کہاں سے آیا وہ بھی اللہ نے بنایا ہاذا عذب فرات سائغ شراب کڑوا کس نے بنایا کہ وہ بھی اللہ نے بنایا وہاذا ملح اجاج یہ کڑوا بدبودار اللہ نے کڑوا پانی کو بطور نعمت کے ذکر کہا کہ سمندروں کا پانی ہم نے کڑوا بنایا دریاؤں کا پانی ہم نے میٹھا بنایا یہ ہمارے لئے کیا مزہ ہے یہ ہمارے لئے کیا نعمت ہے اگر سمندر کے پانی اللہ گندہ ہو جائے تو سارا گاؤں مسیبت میں آجاتا ہے ساتھ سمندر کا پانی گندہ ہو جاتا اور بدبودار ہو جاتا تو ہمیں تو مری میں بیٹھنے مشکل ہو جاتا یہاں لوگ مر رہے ہوتے اللہ نے اس میں تیزہ پیدا کر دیا جو اس کی گندگی کو جلاتا رہتا ہے جلاتا رہتا ہے جلاتا رہتا ہے پھر اس میں اللہ توفان اٹھاتا ہے موجیں اٹھاتا ہے لہریں اٹھاتا ہے کوئی تھوڑی بہت چیز بنے بھی صحیح تو پانی کی آپس کی توفانی اور ٹکراؤ سے اللہ اس کو بسم کر دیتا ہے اب یہ نمک آتا کہاں سے اس میں نمک ہر وقت کہاں سے آتا رہتا ہے اگر تو اللہ ہمارے ذمہ لگاتا ہے ہاں بھائی پانی کو کڑوا رکھو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا اس کی بدبود تمہیں برباد کر دے گی تو پھر انشاءاللہ لارنس کالج والے تو اللہ نے کیا کیا زمین کو تھوڑا سا جنوب کی طرف جھکا دیا اور ادھر سمندر کر دیئے اور پہاڑوں کو شمال کی طرف کر دیا اوپر برف جمع دی پھر زمین کے جھکاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے پانی کو جنوب کی طرف بہانہ شروع کیا پہاڑوں پہ برف بگلی وہ ندی نالوں میں بدلی چشمیں شامل ہوئے جھرنیں شامل ہوئے آبشاریں شامل ہوئے وہ پانی ایک طاقت کے ساتھ پتھروں سے ٹکراتا ہوا ابل کھاتا ہوا ایک حسن بھی اللہ نے بنا دیا خوبصورتی بھی بنا دی لوگ ناران کی جھیل دیکھنے جا رہے ہیں حالانکہ اتنا سفر مسیبت خانے پتھر پہاڑ ٹکریں پھر بھی جا رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں سے یہ پانی جب میدان میں آتا ہے تو زمین میں نمک ہے تو یہ پانی کیا کرتا ہے زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچتا ہے کھینچتا ہے کھینچتا ہے اور پورے ٹرالے بن کر ٹنوں ٹن دنیا کے سارے دریا نمک سمندر میں پھینک رہے ہیں روزانہ کروڑوں اربوں ٹن اللہ ہی جانے پانی سمندر میں نمک کو پھینکتا رہتا ہے پھینکتا رہتا ہے سمندر کڑوے رہتے ہیں اور ہم مزے میں رہتے ہیں اگر یہ میٹھے ہو جاتے ہیں وہاں نلکہ کھو دو پانی میٹھا ہو فیصلہ باد میں میری رہائش ہے میرا علاقہ خانوال ہے رہائش میری فیصلہ باد تو وہاں سارے شہر کا پانی گندہ ہے اس میں سے ایک نہر گزر رہی ہے اس نہر کے دونوں طرف جتنے نلکے ہیں سب کا پانی میٹھا چونکہ پانی بہتا رہتا ہے اور اس کے اندر کے نمک کو کھینچ کے آگے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو یہ ہمیں اللہ تعالی نے جواب دیا ام خلقو من غیر شے کیوں بھئی آپ ہی بن گئے خود بخود اگر خود بخود بنے تو جاؤ جو کرنا ہے مرضی کرو نہیں اللہ خود بخود تو نہیں بنے ہیچ چیز خود بخود چیز نشد ہیچ آہن خنجر تیغی نشد ہیچ حلوائی نشد استازکار تاغلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم تاغلام شمس تبریز نشد کوئی چیز خود بخود تو ہے نہیں تو پھر اللہ تعالی ہم سے کہتا پتہ تو کرو تمہیں کس نے بنایا ہے یہ بہت بڑا زندگی کا سوال ہے تمہیں کس نے بنایا ہے تمہیں کون موت دیتا ہے تم کیوں پیدا ہوتے ہو تم کہاں جا رہے ہو یہ علم میرے بچوں کالجوں سکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا یہ علم اللہ نے بطور مسلمان کے ہم پر فرض قرار دیا اور پھر اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے سے حدیث پاک کے ذریعے سے اسے محفوظ کر دیا تو زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ تیہ کرو کہ تم نے زندگی گزارنے کیسی ہیں تم اچھے ڈاکٹر بنو اچھے انجینئر بنو اچھے سائنسدان بنو یہ ہماری ضرورت ہے لیکن تم اچھے انسان بنو اچھے مسلمان بنو یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے تمہارے اس اچھا بننے پر ہماری زندگی کا دار و مدار موسیقی موسیقی موسیقی